ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز وزیراعظم کے قانونی ٹیم سے ملاقات پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش ہونے والے بلز پر مشاورت اٹارنی جرنل کی وزیراعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق جج رانا شمیم کیس پر بریفنگ پاکستان میں کرونا کیسز کی یومیا شرح کم ترین سطح پر آگئی صرف چھے اموات اور دو سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے کراچی میں ڈینگی ترس کا نیا بخار تیزی سے پھیلنے لگا رانا شمیم کا بیان جالی عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے فواد چودی کا کہنا تھا کہ جالی بیان حلفی ریلیس کر کے عدلیہ پر حملہ کیا گیا بیان حلفی کی فیز بھی نواز شریف فیملی نے ادا کی بابا گرو نانک قیام پیدائش سکھیاتیوں کو تقریبات میں شرکت کی اجازت مختلف ممالک سے سکھیاتری تقریبات میں شرکت کریں گے سکھیاتیوں کا پاکستانی حکومت کا شکریہ وزیراعظم کی قانونی ٹیم سے ملقات میں پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں پیش ہونے والے بلز پر مشافرت کی گئی اٹرانی جرنل نے وزیراعظم کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق جج رانہ شمیم کیس پر بریفنگ بھی دی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان کی وزیراعظم فروغ نسیم پیریسٹر علی زفر اور اٹرانی جرنل خالد جعوید خان سے ملقات ہوئی ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم کی قانونی ٹیم سے ملقات میں کل پارلیمنٹ کے مشتر کا اجلاس میں پیش ہونے والے بلز پر مشاورت کی گئی رانہ شمیم کیس پر بریفنگ بھی دی واضح رہے کہ گلگت بلتستان کے سابق چیف جج کے انکشافات پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسخط نوٹس پر سمات کرتے ہوئے فریقین کو شوکاس نوٹس چاری کر دیے اور 26 نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اٹرانی جرنل نے عدالت میں کہا کہ وہ آئندہ سمات پر یہاں نہیں ہوں گے عدالت کی اٹرانی جرنل کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا جیسا آپ سوچ رہے ہیں مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ کہا گیا انہیں الیکشن سے پہلے نہ چھوڑیں کم از کم آپ ہمارے ریجسٹرار سے پوچھ لیتے عدالتی نوٹس کے باوجود سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم حاضر نہیں ہوئے رانہ شمیم کے بیٹے نے بتایا کہ ان کے والد نیو یورک میں کانفرنس میں شرکت کرنے گئے تھے والد صاحب رات اس نام آباد پہنچے تبیت ٹھیک نہیں ہے رانہ شمیم کے بیٹے نے کمرہ عدالت میں ویڈیو چلانے کی اجازت مانگی لیکن عدالت نے انہیں اجازت نہ دی انصار عباسی نے کہا کہ میری اسٹوری میں جج صاحب یا عدالت کا نام نہیں تھا میرا کان یہ تذیق کرنا تھا کہ حلف نامہ اصل ہے یا نہیں میں نے جج صاحب سے اس کی تذیق کی کہ وہ اپنے اس بیان پر قائم ہے انسی او سی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تینتیس ہزار چار سو پینتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو سولہ افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی مزید حوال اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح چوتھے روز بھی ایک فیصد سے کم ریکارڈ کی گئی اور صرف چھے اموات اور دو سو سولہ کیسز رپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں کرونا وابا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید چھے مریض انتقال کر گئے جس کے بعد کرونا وارس سے مجموعی اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار چھے سو اٹھارہ ہو گئی انسی اوسی کا کہنا تھا کہ ملک میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تینتیس ہزار چار سو پینتیس کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے دو سو سولہ افراد میں کرونا کی تزدیق ہوئی اس دوران کرونا ٹیسٹ مضبط نکلنے کی شرح صرف اشاریہ چھے چار فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ ایک ہزار ایک سو ایک زیر علاج مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ سی ہزار بانوے تک پہنچ گئی ہے کراچی میں مچھر کے کارٹنے سے ہونے والے ڈینگی بخار کی درس کا نیا بخار تیزی سے پھیل رہا ہے مختلف سرکاری اور نجی اسپتالوں میں ڈینگی بخار کی علامات سردرد اور تیز بخار کی شکایات کے ساتھ آنے والے مریضوں میں بڑوں سمیت بچے بھی شامل ہیں جو اس وائرل بخار کا شکار ہو رہے ہیں متاثرہ مریضوں کے مچھروں سے ہونے والے ڈینگی، ملیریا، چکنگونیا سمیت دیگر امراض کی تشخیص کے لیے ہونے والے مختلف ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جن کے نتائج منفی آتے ہیں فواد چودی کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی سے قبل سازش گھڑی جاتی ہے مزید چونتے ہیں سپورٹ میں فواد چودی کا کہنا ہے کہ عدالتوں پر حملہ آور ہونا نون لیگ کی روایت ہے نواز شریف اور مریم نواز کی پیشی سے قبل سازش گھڑی جاتی ہے رانہ شمیم کا بیان جالی ہے حسین نواز تمام معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودی نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ نے عدلیہ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے کل جالی بیان حلفی ریلیس کر کے عدلیہ پر حملہ کیا گیا بیان حلفی کی فیز بھی نواز شریف فیملی نے ادا کی انہوں نے کہا کہ پارلیمان کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے پارلیمان سے انتخابی اصلحات قابل پاس کرا رہے ہیں فواد چودی کا کہنا تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین اور انتخابی اصلحات قومی ایجنڈا ہے اپوزیشن انتخابی اصلحات پر ہمارے ساتھ بیٹھے اور اپنی تجاویز دے قبل ازی الیکشن کمیشن کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرنے پر وزیر اطلاع فواد چودی نے موفی مانگ لی الیکشن کمیشن نے تحریری موفی نامہ جمع کرانے کی ہدایت کر دی جبکہ الیکشن کمیشن نے آزم سواتی کو جواب جمع کرانے کی آخری محلت دے دی وزیر اطلاع فواد چودی ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے اور کہا کہ وہ خود وقیل ہیں اور حکومتی ترجمان ہیں بہت سارے بیانات ان کے ذاتی نہیں ہوتے وہ جواب کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتے استعداء ہے کہ موزت قبول کرتے ہوئے نوٹس واپس لیا جائے الیکشن کمیشن نے فواد چودی سے تحریری موفی نامہ مانگتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اس پر حکوم نامہ جاری کریں گے وزیر ریلوے آزم سواتی کی طرف سے ان کے وکیل پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ آزم سواتی سینٹ اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے الیکشن کمیشن نے ریمارکس دیئے کہ سینٹ کا بہانہ بنایا اور جواب چمہ نہیں کرایا الیکشن کمیشن نے آزم سواتی کو جواب چمہ کرانے کی آخری محلت دیتے ہوئے کیس کی سما تین دسمبر تک ملتوی کر دی پاکستان نے دنیا بھر سے سکھیاتیوں کو بابا گرو نانک کے یوم پیدائش پر ہونے والی تقریبات میں شرکت کی خصوصی اجازت دے دی مزید آوال اس ریپورٹ میں پاکستان نے دنیا بھر سے سکھیاتیوں کو بابا گرو نانک کے یوم پیدائش پر ہونے والی تقریبات میں شرکت کی خصوصی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق بابا گرو نانک کا 552 یوم پیدائش 17 سے 26 نومبر تک منائے جا رہا ہے پاکستان نے دنیا بھر سے سکھیاتیوں کو تقریبات میں شرکت کی خصوصی اجازت دے دی بھارت امریکہ برطانیہ اغانستان اور کینیڈا اور دیگر ممالک سے سکھیاتری تقریبات میں شرکت کریں گے اغانستان سے سکھ تورخم بورڈر کے راستے پاکستان پہنچے ہیں دس سکھیاتری تورخم کے راستے پاکستان میں داخل ہوئے سکھیاتریوں میں چار مرد اور چھے خواتین شامل ہیں سکھیاتریوں کا پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سکھ برادری کے مذہبی جذبات کا خیال رکھا سکھ برادری کو ہمیشہ مذہبی رسومات ادا کرنے کے اجازت دی گئی دوسری طرف بھارتی سکھیاتری 17 نومبر کو واقب آرڈر کے راستے پاکستان پہنچیں گے تقریبات کے دوران سکھیاتری دربار کرتارپور صاحب بھی چائیں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانا ہے اپنا نالائیکی کو چھپانا اپنا معاشی دہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں موسیقی